موسیقی تم سن رہا میرے بات جب تک کہیں سے کوئی مطالبہ نہیں ہوگتا تم بھی خاموش رہا ہوں گے نہیں آنیا میں نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی الزام آئے یا تم سے یہ سوال پوچھے کہ کہ تمہیں ولاد کیوں نہیں ہو رہی کوئی بات الزام آتا ہے تو آتا رہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے لیکن مجھے پرواہ ہے میں خود ہی سب کو بتا دوں گا ابراہیم تم کسی کو خوش نہیں بتاؤ کہ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو ابراہیم ٹھیک کہہ رہے ہانیا ساری قربانیاں تمہیں کیوں دو کچھ قربانیاں ہمیں بھی دینی جائیے ابراہیم خود نانو بھی کو سب کچھ بتائے گا ہاں بیٹھا یہ بہت دکھ کی بات ہے لیکن یہ دکھ ہمیں کسی انسان میں نہیں دیا یہ تو ہمیں خدا کی طرف سے ملا ہے امہ جانی میری بچی کو سارے زندگی اتنے دکھ ملے اور اب خدا بچے خدا کی شکایت نہیں کیا کرتے وہ اگر دکھ دیتا ہے تو خوشیاں بھی تو دیتا ہے نا ویسے اس ماں سالیہ آپا کے کسی بھی بات پر بغیر تصدیق کیے یقین نہیں کرنا چاہیے کیا پتہ وہ یہ بات صحیح کہہ رہے ہوں یا غلط وہ سچ بول رہی ہے محمد ماما آپ رو کیوں رہی ہیں بیٹھا کیا یہ رونے کی بات نہیں ہے ماما یہ خدا کی مرضی ہے اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی اور پھر خدا نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے اگر کوئی ایک چیز نہیں دی تو ہمیں شکوا نہیں کرنا چاہیے تم کیسی باتیں کر رہی ہو غانیا آخر کب تا کب نے ہر دکھ کو چھپاتی رہوگی نہیں ماما مجھے کوئی دکھ نہیں اور میں کچھ نہیں چھپا رہی ہوں آپ سے آپ کی اور پاپا کی بھی تو خواہش دی نا کہ آپ لوگ کا بیٹا ہوں کیونکہ آپ ہی نے کہا تو کہ بیٹے سے نسل آکے بڑھتی ہے بیٹی سے نہیں مگر آپ اور پاپا بھی تو کچھ نہ کر سکے نا آپ لوگ نے بھی تو خدا کی مرضی کے آگے اپنا سر چھکا دی اسی طرح میں بھی خدا کی مرضی کے آگے اپنا سر چھکا دوں گی مزمہ تمہیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہیں ہانیا جیسی بیٹی دے دی مامی اگر میرے بس میں ہوتا تو میں میں ہانیا کو کبھی اس خوشی سے محروم نہ رکھتا لیکن ابراہیم جو خوشیاں تم ہانیا کو دے سکتے ہو وہ بھی تو نہیں دے رہے ہو نہیں ماما ابراہیم نے مجھے سب خوشیاں دی ہیں بس اسماع آپ کی بیٹی اتنے سابر شاکر ہے تو آپ کیوں پریشان ہو رہی ہے سب کچھ خدا پر چھوڑ دیں یہ محرومی میری ہے مامی اسے میں اور ہانیا مل کر روئیں گے نہیں ابراہیم ہم نہیں روئیں گے بالکل بھی نہیں روئیں گے میں ابراہیم کو دنیا کے ہر اس کونے پر لے کے جاؤں گی جہاں پر اس کا اناج ہو سکتا ہے اور اگر پھر بھی کچھ نہ ہو سکا تو خدا کی مرسی کے حق اپنا سر جھکا دوں گے لیکن ہم اپنا سر نہیں جھکائیں گے جہانی خالہ ہم اپنا بھی حق لیں گے اور اممہ کو بھی ان کا حق دلوائیں گے خدیجہ نے تو اپنی ساری جوانی تیار دی اور حق ملا بھی تو کیا ارے اپنے ہی گھر سے کئی مرتبہ ضلیل اخوار کر کے نکالی گئی تب انہیں اپنے حق کا خیال نہیں آیا تو اب بھلا کیا آئے گا اممہ بھی تو فرشتہ ہیں لیکن ہم نہیں ہم کیوں گھڑ گھڑ کر زندگی گزار ہیں اللہ تعالی ہماری اممہ کو سلامت رکھے ابھی تو ہماری بھی ساری زندگی پڑی ہے جہانی آپا ہم سب کو بتا دیں گے کہ اممہ بھی اور کمیشنہ صاحب کا کیا رشتہ ہے مجھانی صوفیان بتا رہے تھے کہ ہبا بھی جلد آ جائے گی اور شاید الیجبہ بھی اس کے ساتھ آ جائے گی آپ بڑے اتمنان سے بیٹھے ہوئے آفس نہیں جانا آپ کو ہمیں جناب کمال کرتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ صوفیان تلہ کو چھوڑنے ائرپورٹ گئے ہیں واپسی پہ مجھے پیک کریں گے اور گھر کی گاڑی جناب اممہ جانی کے کہنے پر اککہ بوا کو لکھے جائے گی ہم نے تو کہیں نہیں جانا رسیمیاں اککہ بوا ہم نے کہلوایا تھا نا کہ گاڑی بھیج کر فاطمہ کو بلا لیجے نہیں بیگم فاطمہ اب یہاں نہیں آئے گی اسے وہیں رہنے دیجئے وہ وہیں ٹھیک نہیں اممہ بی ہم وہاں بلکل ٹھیک نہیں ہیں ہم یہی رہیں گے اب ہم کہیں نہیں جائیں گے فاطمہ یہاں کیوں آئی ہے نہیں اممہ بی اب ہم سب کو بتا دیں گے کہ فاطمہ چلی جو یہاں سے اککہ بوا چھوڑ دیجے فاطمہ کو فاطمہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم یہ بتانے آئے ہیں کہ ہم سے اب اور سبر نہیں ہوتا نہ ہمیں اممہ بھی جتنی ہمت ہے اور نہ اتنا حوصلہ ہمیں آپ سب لوگوں سے اپنا حق چاہیے ہم ہم یہاں صرف اپنا حق لینے آئے ہیں آپ لوگوں نے تو ہمیں کوئی بھی حق نہیں دیا ہمارا بلکہ آپ نے ہمیں ہمارے ہی گھر سے نکلوا دیا موشو جو اککہ بوا بولنے دیجے فاطمہ کو اممہ جانی یہ فضول باتیں کر رہی ہیں نہیں سریا بھابی یہ فضول باتیں نہیں ہیں اممہ بھی میں تو کبھی ہمت ہی نہیں رہی کہ وہ وہ آپ لوگوں کو سج بتا سکیں چین اممہ بھی کو آپ لوگ آج تک اککہ بوا کہتے رہے اس گھر کی ملازمہ سمجھتے رہے وہ ملازمہ نہیں ہیں کمیشنر صاحب کی دوسری بھی بھی ہیں جوٹ بولتی ہے جوٹ بولتی ہے جوٹ بولتی ہے نہیں اککہ یہ بات آپ بھی جانتی ہیں اور ہم بھی خوب جانتے ہیں کہ فاطمہ سچ بول رہی ہے آپ یقین کے چھے بیگم یہ جوٹ بول رہی ہے اس کی بات کا یقین مت کرنا ہم تو یہ بات بہت پہلے سے جانتے تھے ہم تو صرف اککہ کا جھوٹ نبا رہے تھے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں سوالے آپ پا؟ ساری انوکی خبریں آپ کے پاس ہی ہوتی ہیں مگر یہ جو بات آپ بتا رہی ہیں اس پر مجھے تو بلکل یقین نہیں آرہا اگر تمہیں یقین نہیں آرہا ہے تو تم امہ جانی کیا میرے ساتھ چل کر دیکھ لو تمہیں یقین آ جائے گا نہیں نہیں میرا خلے اس رکھ وہاں جانا ٹھیک نہیں ہوگا بتا نہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہوگا لیکن اگر یہ بات سچ ہے تو بابا جانی نے امہ جانی کے ساتھ بڑا ظلم کیا ٹھیک ہے کہ نواب لوگ دو دو تین تین شادیاں کیا کرتے تھے لیکن ایک ملازمہ کی بیٹی کے ساتھ آخر کہلائیں گی تو اکا بوا بابا جانے کی بیوائی نا ہمیں معاف کر دیں بیک ہمارا خدا گوا کے ہم آپ کو کبھی تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے اس لئے خاموش رہے آپ اتنے دن خاموش رہے بہت کمال کیا آپ نے ہمارے حق پہ تو آپ ڈاکر ڈالی چکی تھی نا پھر آپ بولتی یا خاموش رہتی اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن ہم آپ کی ذہانت کے قائل ہو گئے کھمشنر صاحب کے زندگے میں آپ نے ہم کو ہوا تک میں لگنے دی اور ان کے جانے کے بعد ہم آپ کے اخلاق سے متاثر ہو گئے ایسے ہو سکتا ہے جس کو ہم آپ کا اخلاق سمجھ رہے تھے وہ اخلاق ہوئی نا بلکہ آپ اپنے غلطیوں کا کفار آدھا کر رہے ہیں خدا ہاتھ لیے بیگم ہم پر شکمت کچھ ہم نے اپنے ہاتھ پر ناکہ نہیں ڈالا ہم نے کھمشنر صاحب سے کہا تھا کہ آپ سے اجازت نہیں اکہ ہوا اب ہم اور کوئی کہانی سننا نہیں چاہتے بہت ہو گیا ہم نے آپ کو ماف کر دیا آپ کی وجہ سے نہیں اپنی اولاد کی خادر ہم